ہلو دوستو ہلوکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل تو دوستو آگئے ہیں کافی مہینوں کے بعد جو ہے ہم نے ریٹن کرے اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر تو دوستو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی وہ وجہ ہم بعد میں بتائیں گے لیکن آج جو ہے میں آپ کو ایک مشن بتا دوں جو ہمارا مشن ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹرنگ ہونے والا ہے تو باقی باتیں جو ہے بعد میں کریں گے لیکن جو اپنا پہلا جو مشن ہے نا اس کو دیکھ لیتے کہ آج کا ہمارا مشن کیا ہونے والا ہے تو دوستو آج ہم جا رہے ہیں صدو سے ملنے جو شہید ہو چکا تھا لیکن ہمارے پاس اس کا فون آیا ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں اور زندہ بھی کیسے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں ہمیں صدو ملنے والا ہے اس ٹائم تو ابھی اس نے ہمیں لوکیشن نہیں بتائی ہے کیونکہ دوستو ابھی جو ہمیں اس نے خالی اتنا بتائی کہ میں زندہ ہوں باقی جب ہم نے اسے لوکیشن پوچھا تو لوکیشن کے بارے میں وہ ہمیں کچھ نہیں بتا پایا تو ابھی ہم اپنی گاڑی لے لیتے ہیں پہلے گرات سے اٹھا لیتے ہیں گاڑی کیونکہ ہمیں گاڑی کو دینٹ پینٹ کروانا ہے تو دوستو گاڑی کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اپنی گاڑی جو جیگوار یہ کھڑی ہے تھار کے براور میں ریڈ کلر کی ہم نے تھار جوئے وہ کروالی تھی تو دوستو یہ ہماری یلو کلر کی جو ہے نا یہ جیگوار ہے تو پتہ نہیں کون بندہ ہے میں اس کو بھار لے کر گیا تھا پیچھے سے کسی بندے نے اس میں تھوک دی میں اپنے بال کٹوانے گیا ہوتا نائی کے پاس تو جب میں نے بھار آ کر دیکھا تو اس کی کچھ حالت مجھے خستہ ملی کیونکہ پیچھے سے دیکھ سکتا آپ کتنا بڑا دینٹ ہے تو یہ دینٹ جو ہم پہلے اس کو ٹھیک کروائیں گے تو سیدھا چلتے ہیں گاڑی جو ٹھیک کرنے والا اس کے پاس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے گاڑی لی تھی کیونکہ اس کے پاس اس کے پارٹس ہیں اس کے پارٹس بہت آسانی سے ملتے نہیں ہے سوپر کار ہے تو اس وجہ سے وہیں پر جہاں سے ہم نے لیے اس کے پاس آویلیبل ہوں گے تو وہیں چلتے ہیں سیدھا اور موٹر ڈیلکس جو اپنا کافی زیادہ لکشیری پریمیم ڈیلکس کار تو ہم فائنلی آ چکے ہیں سروسنگ جہاں پر لکھا ہو یہی ہے موٹر ڈیلکس شپ تو اندر سیدھا اپنی جیگوار کو ڈالتے ہیں اس کے تو اس کو سیدھا اندر دیتے ہیں یہاں پر یہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بیچ میں ہمیں کھڑی کرنی پڑے گی کیونکہ یہی پر جو ہے میکینکس کام کریں گے اپنے پارٹس بغیرہ جو ہے چینج کریں گے تو ہم نے کافی زیادہ اندر دی دی ہے اس کو پہلے تھوڑا یہاں پر اس کے اندر دیتے ہیں اور آپ سیدھا بہار چلتے ہیں تو ابھی دوستوں میں آ رہا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خون جو ہے وہ لگے کیونکہ یہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمارے سے تو اس کے کافی زیادہ چوٹ آگئی تو میں نے اس کو پیسے ویسے دے دیئے تھے تو وہ اپنا علاج علاج کروا لے گا لیکن ہماری جو گاڈیاں جو اس کی جو حالت ہے وہ خستہ ہو جو کیونکہ پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ڈینٹ پڑا ہوا ہے اور آگے سے وہ خون جو لگے اس سے بھی ہمارے جو بمپر ہے نا اس کے اندر کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے تو یہ آپ خون دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیمیج کافی زیادہ ہو گیا ہمارے لیکن ہم نے اس بندے کو جو ہے اس کی پیسے دے دی ہیں تاکہ وہ اپنے علاج کرا سکے تو دوستو ہم نے دوسری کار ہے جو یہاں پر کھڑی رہتے ہیں ایجنسی کے لئے جب بھی میں اس پر سرویس کرانے کے لئے آتا ہوں تو اپنی گاڑی کو یہاں کھڑی کر جاتا ہوں یہ والی یہ مینی کار جو ہے میں لے جاتا ہوں یہاں سے لیکن جب میں سرویس کے لئے واپس اپنی لینے آتا ہوں کار تو میں اس کو کھڑی کر دیتا ہوں اور وہ واپس سے لے جاتا ہوں تو دوستو بینے کسی بات کے جو ہے نا سیدھا چلتے ہیں پہلے اور صدو کو جو ہے ایک بار فون ملاتے ہیں کہ وہ ہے کہاں پر اس ٹائم تو چلیے دوستو پہلے فون ملا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری جو پاجی ہیں وہ گدھر ہیں اس ٹائم تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی اس کو فون ملایا ہے لیکن فون جو ہے نا وہ بیزی جا رہا تھا اور بیزی جانے کا عمل آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن پھر ہم نے دوبارہ جسے جب فون ملایا تو اس پر فون پر آیا ہے کہ بھائی وہ ابھی ایویلیبل نہیں ہے پتہ نہیں کس بندے نے ان کا فون اٹھایا تھا تو جب انہوں نے اس پر فون ملایا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون مسٹیریس سے بندہ جو ہے وہ بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ شام کو جو ہے ہمیں وہ سات بجے کے قریب آٹھ بجے قریب انہوں نے ہمیں انڈیا گیٹ کے پاس بلائے بیچ کے پاس تو دوستو اب ہم میپ لگا لیتے ہیں گھر چلتے ہیں اور آٹھ بجے جو ہے اپنا واپس سے آئیں گے اسی جہاں پر لوکیشن اس نے ہمیں سینڈ کری ہے دوستو یہ جو ہے ہم اپنے گھر پر آ چکے ہیں فائنلی اور ہم یہ وہ گاڑی لی آئے ہیں وہاں سے لیکن ہم یہ ہمیں کھڑی کرنی جانی پڑے گی وہاں پڑی کیونکہ اس بندے کی ہی کار ہے لیکن میں اس سے لی آتا ہوں کیونکہ میرا وہ دوست ہے تو اس کو اپنے گراج میں صحیح سلامت سے کھڑی کر دیتے ہیں تو دوستو شام جو ہے اپنی وہ ہو چکے ہم نے ریسٹ ریسٹ کر لیا اپنے چائے وغیرہ پی لیا ساڑھے ساڑھے ساتھ کے قریب بج رہے ہیں تو ہمیں نکلنا پڑے گا سب سے پہلے تو اسی لوکیشن پر جہاں پر بھولایا تھا تو جلدی سے لوکیشن پر چلتے ہیں ہم نے گاڑی کو موڑ لیتے ہیں تو یہ اپنی گاڑی کچھ ایسی دیکھتی ہے مینی کوپر جیسی ہے تو سیدھا چلتے ہیں دوستو اپنا بیچ کے پاس جو ہمارا انڈیا گیٹ ہے انڈیا گیٹ جیسا ہے وہ لیکن بھائی دوستو انڈیا گیٹ نہیں ہے وہ پورا تو سیدھا چلتے ہیں بیچ پر اور بیچ پر دیکھتے ہیں کہ جو لوکیشن سینڈ کریں کیا وہ واقعے میں ہی مہا پر ہمیں ملیں گے یا نہیں تو چلی دوستو پہلے میپ لگا لیتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی گاڑی کو پہلے کھڑی کرتے ہیں اور پھر سیدھا یہاں سے میپ لگاتے ہیں اپنے بیچ کا تو یہاں دوستو بیچ فیری ویل کے پاس وہ ہمیں پولا رہا ہے تو وہیں چلتے ہیں سیدھا تو دوستو جو بھی آپ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جتنے بھی چینل پر نئے ہیں تو بھائی سپورٹ کریں چینل کو اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ویڈیو کو پوری دیکھیں ویڈیو کو کبھی مزیدار ہوگی ہے جب بھائی آپ سپورٹ کریں گے تو اب بھی ہم گرو کریں گے چینل کو اور اچھی کوالٹی میں گیم پلے لے کر آئیں گے تو دوستو سیدھا چلتے ہیں اب بیچ پر تو بیچ پر دیکھیں گے کیا حال ہے اور اپنی کارڈی جو ہاں پر کھڑی کریں گے تو سیدھا چلتے ہیں دوستو بیچ پر اور دیکھتے ہیں کیا یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے تو وہ تو جاگی پہنے وہاں پر پتہ لگے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا جو ہے انڈیا گیٹ ہمارے سامنے ہیں تو میں یہاں سے لیفٹ لوں گا اوہ بھائی رائٹ نہیں رائٹ نہیں جانا یار لیفٹ جانا ہے لیفٹ لیں گے یہاں سے اور ہم یہاں سے اس کے انٹری ہونے کا گیٹ یہ رہا دوستو یہاں سے ہی اس نے ہمیں جو لوکیشن ہے وہ سینڈ کر رکھی یہاں پر دوستو اپنا انڈیا گیٹ کچھ ایسا ہے اور یہ فیری ویل جو آپ دیکھ سکتے ہیں گھوم رہا ہے وہاں پر تو ہم یہاں سائیڈ میں ہی اپنی گاڑی کو پارک کریں گے اور فون ملائیں گے دوبارہ سے اور ویٹ کریں گے یہی لوکیشن ہے جو انہیں ہمیں سینڈ کری تھی تو دوستو بتا نہیں کون پاگل سا لڑکا جو یہاں پر کھڑا ہوا ہے تو اس کو کھڑا رہن دیتے ہیں ہم فون ملاتے ہیں واپس سے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہے وہ بندہ سٹینڈ تو لگاتے ہیں فون دوستو جو فون نمبر اس نے ہمیں دیا تھا وہ تھا اس بھائی ریکی کا تو اس کو ملاتے ہیں بیزی جا رہا ہے دوستو جیسے ہمارے دوپیر میں بیزی جا رہا تھا نا ایک بار تو لیکن اس نے ہمیں جو لوکیشن بھیجے تو دوڑا یہاں پر ویٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے بھائی وہ فروڈ بھی ہو سکتی کوئی ہمارا پاگل بھی بنا سکتا ہے تو میں گاڑی سے تو بھائی بھار نہیں اتروں گا کیونکہ میلے رسکے خالی نہیں کیونکہ رات یہاں پر ایسی ہو رہی ہے اور یہاں پر کوئی زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہاں پر رہوں گا پہلے اس کی بندے کی سن لیتے ہیں یہ بندہ ہے کون بھائی یہ کوئی بندہ ایسی مجھے پاگل لگ رہا ہے بکلولی مار رہا ہے ہم سے یہاں پر کھڑے ہوگے تو ہم اس کی بکلولی کم سنیں گے ہم یہاں پر اپنی گاڑی لگائیں گے گاڑی سے نیچے نہیں ہوتیں گے آپ پتہ بھائی یہ کوئی ساجش ہو ہمارے خلاف تو کافی دنوں بعد دوستان انٹری ہوئی ہے ہماری کافی دنوں بعد ہم جب مشن کر رہے ہیں تو کیا پتہ بھائی بندوں کو بندہ نوالے جال بچھا رکھے ہو تو بھائی وہ جو ہے ہمیں نہیں ملے اور جو یہ نیوز تھی نا بھائی وہ فروڈ تھی تو واپس چلتے ہیں اور اب جو ہے نا اس کو ٹریس کروائیں گے اور نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ٹریس کر کے کہ وہ بندہ کون تھا جو ہمارا اس یہاں پر اس نے پوپٹ بنا دیا تو دیکھیں گے کیا واقعے میں ہمیں صدوانس علی نے بلایا تھا یا پھر نہیں تو اگر بلایا تو بھائی بہت قسمتی والی بات ہے نہیں بلایا تو بھائی اس کو بندے کا پتہ لگانا پڑے گا ہمیں چلیے دوستو گھر پر چلتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں اس کا بندے کا پتہ لگائیں گے اور کافی زیادہ کام بھی ہمیں ایک دو نپٹانے اور ایک دو مشن پر جانا ہمیں چلیے دوستو گھر پر چلتے ہیں تو یہ دوستو ہم آج چکے ہیں فائنیلی گھر پر اور گھر پر جو ہم یہاں پر رک گئے ہیں تو یہی پر میں پارک کر دوں گا اور گاڑی جو ہے جیگوار آپ سوچیں گے جیگوار بھی ہمیں اٹھا کے لانی تھی لیکن اس کے چکر میں جیگوار بھی نہیں لاپا ہے سوبے لائیں گے جیگوار اپنی اٹھا کر تو دوستو چلیے میں ملتا ہوں اسے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اس کو پتہ لگائیں گے اس بندے کا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئے اور سبسکرائب کریں بھائی سپورٹ کریں چینل کو تو میں ملوں ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی